ڈیویین بھر میں جرائم کے ساتھ حادثات میں بھی خوفناک حد تک اضافہ فیصل آباد میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار کچل ڈالے خاتون سمیت دو موٹر سائیکل سوار جامبہک ایک زخمی مدسر غزالہ اور نازیا اور موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ٹیکسٹائل کی بس نے ٹکر مار دی مدسر اور نازیا موقع پر ہی دم توڑ گئے غزالہ کی حالت بھی نادک ادھر چک جھمرا میں بھی تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل سوار بھائی جامبہک دو بہنے زخمی کار کی ٹکر سے اشرف موقع پر ہی چل بسا اکرا اور سہرش ہسپتال منتقل بھوانہ میں بھی روڈ حادثہ قیمتی زندگی نکل گیا پینسرہ روڈ پر دو تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں عبدالسطار جان کی بازی ہار گیا چنیوٹ میں سرگودہ روڈ پر موٹر سائیکل سوار بس کی زد میں آگئے موٹر سائیکل سوار چار افراد شدید زخمی دو کی حالت تشویشناک جھنگ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرہ تنگ دو گینگ گرفتار پولیس کے نام پر شہریوں کو دھوکہ دینے والے تین ملزمان کا بندے سلاسل ڈارک ویب سے شہریوں کو لوٹنے والے گینگ کو بھی دھڑ لیا ملزمان کے قبضے سے چودہ لاکھ روپے مالیتی تین تیس موبائل پون برامت شہریوں کے حوالے کر دیا گئے ادھر گوجرہ پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ دھر لیا پانچ ملزمان سے چھے مسروقہ موٹر سائیکلیں اور نکدی برامت مقدمہ درش کر لیا گیا جھنگ میں بھڑتا جرائم روکنے کے لیے ڈی پیو کی نئی حکمتیں عملی پولیس میں اکھار پچھار تین سو سے زائد اہلکاروں کے تبادلے پولیس کے شاہین سکوارڈ کی نفری میں اضافہ کچھری اور حوالاتیوں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ایک انسپیکٹر، ساتھ سب انسپیکٹر، تیس اے ایس آئی، سولہ ہیڈ کانسٹیبلز اور دو سو انتالیس کانسٹیبلز تبدیل ڈی پی ایس پیسل آباد انتظامیہ کی گارڈ سے مبینہ نوصروازی جی پی فنڈز کا کہہ کر ریزائن فارم پر دستہت کروا لیے سیکیورٹی گارڈز کا زلی اور سکول انتظامیہ کے خلاف اختیجاش ایک متاثرہ گارڈ نے کہا کہ بیس سال سے نوکری کر رہا ہوں بغیر وجہ بتائے نکال دیا گیا جنیورٹ ٹیچر یونین کی سکولوں کی نشکاری کے خلاف ہڑتال جاری شہر میں جزوی دہی اساتھزہ کا مکمل تعلیمی بائیکارڈ ٹیچرز نے کہا حکومت اساتھزہ تنظیموں کے ادھداران کے خلاف اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے جس کی مضمت کرتے ہیں سبائی وزیر زرادہ لائف سٹاک آشک حسین کی توبہ آمد سیکرٹری زرادہ افتحار تہو بھی پہنچ گئے وزیرعالہ مریم نواز کے موقع متوقع دورہ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر بولے مریم نواز نے جالی خاد بیشنے والی اور مافیا کو وزیرعالہ مریم نواز کے بیان کو تور مرود کر پیش کیا گیا پنجاب حکومت نے بیس کروڑ کی جالی ذریعی عدویات اور خاد پکڑی انہوں نے بتایا کہ پندرہ اکٹوبر کو نواز شریف اور مریم نواز ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ کریں گے ٹرائیونگ لائسنس بنوانے والوں پر اضافی بوجھ پیٹرولنگ پولیس روڈ سیفٹی ٹریننگ کے نام پر پانچ سو روپے اضافی بٹرولنے لگی ڈی آئی جی پیٹرولنگ کی طرف سے فیس وصولی کا مراسلہ فیس وصولی کے بغیر لائسنس جاری نہ کرنے کا حکم چیف ٹریفک اوفیسر فیصل آباد فرحان اسلام کا لائسنس سینٹر کا دورہ سی ٹیو نے سائلین کے مطائل سنے موقع پر حل کرنے کا حکم دیا بولے لائسنس سینٹر میں تمام سہولیات ون ونڈو ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے چنیوٹ جانے کی ضرورت نہیں بوانہ میں بھی ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا آگاز ایم پی اے ساکیب خان چھدر نے بھی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے سائن ٹیسٹ اور روڈ ٹیسٹ دیا پی پی ستانوے کی عوام کیلئے موٹر سائیکل اور رکشہ کے لائسنس کی فیز خود ادا کرنے کا اعلان ناجائز ٹیکس سے تنگ فیصل آباد ریجن کی ستاون ٹیکس گزار کمپنیوں نے عدالت کا سہارہ لے لیا عدالت نے ایف بی آر کو ڈیڑھ عرب کی ریکاوری سے روک دیا بزنس میں ملازمین کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگے ملازمین کی ویل فیر کی مد میں پیسے جمع کروانے کے بجائے ٹکارنے لگے پی آر اے فیس ویل فیر فنڈز وصولی کے لیے سرگرم پیسے جمع نہ کرانے والے اداروں کو نوٹس ڈالی انٹی کرپشن چنیوٹ راشی سرکاری ملازمین کے خلاف سرگرم ٹی ایشکیو ہسپتال لالیاں کا ملازم غلام یاسین رشوت لیتے رنگے ہاتھوں دڑ لیا غلام یاسین نے نوکری کا جھانسہ دے کر شہری سے بطور رشوت رقم وصول کی پیسکو میں پرائیویٹ ریپیرنگ کا معاملہ ریجن بھر میں دس سے زائد پرائیویٹ ریپیرنگ ورکشاپس بند کرا دی گئیں غیر قانونی طور پر سرکاری ٹرانسپارمنٹس کی پرائیویٹ ریپیرنگ پر پابندی آئی پیسل آباد میں موت زمین سے ڈیڑھ دو فٹ اوپر آٹھ بزار منصور آباد مدینہ ٹاؤن کی مارکیٹوں میں لٹکتے تار و بالے جان شہری کہتے ہیں کسی بھی وقت کوئی بھی ناہشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے پیسل آباد میں کاروائیاں اور انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے روا سیزن میں ڈینگی مچھر کا تگڑا حملہ الائیڈ ہسپتال ون میں پانچ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق پیسل آباد کے الائیڈ ہسپتال ٹو میں پلاسٹک سرجری کی سہولت سرجیکل یونٹ پائیو میں چھے بیڈز مختص تضاب گردی سمیت جھرسنے پر جسم کی پلاسٹک سرجری ہو سکے گی ٹوبا ٹیکسنگ کے بی ایس کے طلبہ کو سکولرشپ ملے گی چار سالہ پروگرام کے طلبہ ہونہا سکولرشپ سے مستفید ہو سکیں گے انٹر میں سائنس مضامین میں پینسٹھ فیصد آرٹس میں ساٹھ فیصد نمبر ولینے والے وضائف کے لیے اہل قرار کالج میں ہیلپ ڈیسٹ قائم کسانوں کے لیے اچھی خبر گرین ٹیکٹر سکیم میں ریجسٹریشن حاصل کرنے کی آخری تاریخ ٹوبا کاؤنٹر 6 بجے تک کھلے رہیں گے کاشتکار آج رات 12 بجے تک آن لائن اپلائی کر سکیں گے وزیر اعلیٰ کسان پیکیج کے حوالے سے جھنگ کے کاشتکاروں کی بھرپور دلچسپی نون کمپیٹر آئیز موزاجات کے ایک ہزار سے زائد کاشتکاروں نے گرین ٹیکٹر کے لیے درخواستیں جمع کروا دیں کسان کارٹ کے ریجسٹریشن اور ڈیلیوری کا عمل بھی تیزی سے جاری پیسل آباد کے الائیڈ ہسپتال ٹو میں ذہنی صحت کے عالمی دن پر اگاہی واغ ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر اور امیس ڈاکٹر زفر اقبال نے خصوصی شرکت کی شرکا کو ذہنی مسائل بارے اگاہی دی گئی ٹوگا ٹیکسنگ میں بھی ذہنی صحت سے متعلق اگاہی ڈسٹریف ہسپتال کے زیرہ تمام واغ سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود ایمیس ڈی ایس ڈاکٹر اور دیگر سٹاف کی شرکت ماہولیاتی تبدیلی کے زراد پر اثرات شنیوٹ میں آیات انوائرمنٹل سسائٹی کے زیرہ تمام سیمینار ڈاکٹر آبیز نیاز ڈاکٹر لیاکت علی وسیم ڈاکٹر الہان نیاز بطور مہمان سپیکر شریک ڈاکٹر اطا محمد ملی سپلین حسنین حیدر حل سلبہ اکاشتکاروں کی شرکت مقررین کا جدید ٹکنالوجی کے استعمال پر زور موسم کے کروٹ لیتے ہی سموک کا خطرہ سر اٹھانے لگا جھنگ میں ائر کوالیٹی انڈیکس 171 پونٹ ریکارڈ میک میں ماہولیات نے تعلیمی داروں میں اگاہی سیشنز کا آغاز کر دیا مقامی سکول میں سموک سے بچاؤں کے حوالے سے اگاہی لیکٹریس دیئے گئے سپیریئر کالیج سٹی کیمپس فیصل آباد میں دوراخش پندت یونیورسٹی تھائی لینڈ میں تعلیمی مواقعوں بارے سیمینار ڈی پی یونیورسٹی تھائی لینڈ کی بہترین آفر طلبہ دو سال پاکستان اور دو سال تھائی لینڈ میں تعلیم حاصل کر سکیں گے فیصل آباد کا بوڈی بلڈر شیر علی عالمی سطح پر دھارنے کو تیار انٹر بورٹ چیمپینشپ میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیتا چار مقابلے کھیلے چاروں میں گولڈ میڈلسٹ رہا قومی ٹیم کی نمائندگی کو بیتاب اور جھنگ کا قدیم گردوارہ دانکسر آسار قدیمہ ڈکلئر ریپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے سپورٹ کر دیا گیا سکرہنماو نے فیصلہ خوشائند قرار دے دیا